السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم مختصراً بات کریں گے ایک بیماری کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں ہائپر تھائیوریڈزم ہائپر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تھائیوریڈزم ریلیٹڈ ہے تھائیوریڈ گلینڈ سے تھائیوریڈ گلینڈ ہماری گردن کے دونوں سائٹ پہ یعنی فرنٹ پہ گردن کے دونوں سائٹ پہ ہوتے ہیں تو نورملی یہ نظر نہیں آتے لیکن اگر آپ ذہن میں لائیں ٹین ایج کے لڑکے اور لڑکے اور خاص طور پر لڑکے ہیں جن کی عمر دس سے لے کے بیس سال کے درمیان ہے تو آپ کو بعض وقت یہاں پہ دو ابھار کسی حد تک نظر آتے ہیں وہ تھائیوریڈ گلینڈ ہے جب یہ بہت زیادہ ہارمون بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹی تھری اور ٹی فور اور اس کے بعد اس کو باڈی کے اندر سکریٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ایک ایسی حالت جسم میں پیدا ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ اس میں ہیٹ بن جاتا ہے اور آپ کا وزن نہیں بڑھتا اس کو ہم کہتے ہیں تھائیورو ٹاکسی کوسس اور یہ پورا عمل جس میں تھائیوریڈ کے ہارمون بڑھتے ہیں ٹی تھری ٹی فور اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں ہائیپر تھائیوریڈزم ان کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے اور وہ سکریٹ باڈی میں زیادہ ہوتے ہیں عام طور پر یہ مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی عمومی علامات کیا ہوتی ہیں یا شکایات کیا ہوتی ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے یہ بہت کھاتے ہیں لیکن ان کا وزن نہیں بڑھتا ان کو گھبراہت بہت رہتی ہے ان کو پسینے یا تریلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی دل کی دھڑکن زیادہ ہے جس کو ہم پیلپیٹیشن کہتے ہیں اور عام طور پر یہ بیچینی کا شکار رہتے ہیں اور ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے اور ان کو بیچینی لگی رہتی ہے ان کے اگر آپ جلد پر ہاتھ لگائیں تو وہ گرم اور ہوگی اور مویسٹ ہوگی یعنی گیلی ہوگی آپ کو ایسے لگے گا جیسے سوفٹ سکن ہے گرم سکن ہے اور مویسٹ سکن ہے اس کے علاوہ جب آپ ان کی آنکھوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ جب آنکھیں آپ کی طرف دیکھیں گے تو ان کی جو آئی لیڈ ہے وہ مکمل طور پر کور نہیں کرتی ان کے کورنیا کو یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آنکھیں کسی حد تک ان کی پلکیں اوپر رہتی ہیں جس کو ہم لیڈ لیگ کہتے ہیں اور اسی طرح ان کی اکثر جو ان کی دیکھنے کی لکھ ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسے گھور رہا ہے کوئی تو اس کے علاوہ اگر خواتین ہوں لڑکیاں ہوں ان میں مہواری کم آتی ہے جس کو ہم ایمینوریا کہتے ہیں یا ڈس مینوریا جس میں پرابلمز آ جاتے ہیں مہواری میں تو یہ وہ عمومی علامات ہیں جن کے ساتھ یہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر ہم ان کا لیبورٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں ایک تو ہم کرتے ہیں تی ایس ایچ جس کو ہم کہتے ہیں تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جیسے کہ نام سے ظاہر ہے تھائرائیڈ کو سٹیمولیٹ کرنے والا ہارمون جب ہم اس کی مقدار دیکھتے ہیں تو اس کی مقدار ہمارے جسم میں کم ہوتی ہے اس کی میں وجہ آپ کو آگے بتاتا ہوں اور پھر ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فری ٹی فور یا فری تھائر آکسن اس کی مقدار بہت زیادہ ہوگی ہمارے جسم میں کیونکہ یہ تھائرائیڈ گلینڈ اس کو بہت زیادہ بناتا ہے اور اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں ٹی تھری یا اس کو کہتے ہیں ٹوٹل ٹرائی آئیڈو تھائرونین یہ بھی ٹی تھری بھی زیادہ ہوتا ہے سو ٹی تھری اور ٹی فور جب ہارمون تھائرائیڈ گلینڈ بناتا ہے یہ زیادہ ہوں گے لیکن جو پچوٹری سے آنے والا تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے وہ کم ہوگا اس کی وجہ سادہ سی ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ٹی ایس ایچ کا مطلب ہے کہ وہ ہارمون جو تھائرائیڈ کو کہے گا کہ آپ زیادہ کام کرو لیکن جب یہ پہلے ہی زیادہ کام کر رہا ہے تو یہ ایک نیگٹیو فیڈبیک بھیجے گا پچوٹری گلینڈ کو کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ جو ٹی ایس ایچ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس لیے لو ہو جائے گا اس کو پتا ہے کہ وہ آلرڈی بہت کام کر رہے ہیں تو ہمارے جسم میں جب ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹی ایس ایچ کام ہوگا اپنی مقدار سے نارمل سے ٹی تھری اور ٹی فور زیادہ ہوں گے اور ساتھ ہ ہم ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو آئیودین اپ ٹیک ٹیسٹ کہ ہم ایک محلول پلاتے ہیں اور وہ محلول جب ہمارے تھائیٹ گلینڈ میں جاتا ہے اگر بہت زیادہ ہمارا تھائیٹ گلینڈ کام کر رہا ہو تو زیادہ اپ ٹیک ہوگا اور اگر کم کام کر رہا ہو یا نارمل کام کر رہا ہو تو وہ کم ہوگا اور اس کے ساتھ ہم اس کی امجز لیتے ہیں تو جب یہ ایک دفعہ تشخیص ہو جائے تو اس کے بعد علاج کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے ان کے جسم میں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو عام طور پر ان میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اس کے علاوہ کیونکہ ان کو ٹریمرز آتے ہیں یا ان کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں اور دل کی دھڑکن ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے بیچینی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم ان کو بیٹا بلوکرز دیتے ہیں اور ہمارے پاس دو آپشن ہیں ایک ہوتا ہے نان سیلیکٹیو کا بیٹا بلوکر یعنی وہ دل کو کچھ نہیں کہیں گے تو اس میں ہے پروپرینولول یا بہت مشہور دوائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈرال کی گولی تو ڈاکٹر آپ کو کسی مقدار میں آپ کے حساب سے وہ تجویز کریں گے اس کے علاوہ ایک کارڈیو سیلیکٹیو ہوتی ہے یعنی کہ جو ہارٹ کے بھی جو ریسپٹرز ہیں ان پر کام کرتی ہیں جیسے کہ ٹینورمن یا اٹینولول اس کو ہم کہتے ہیں تو ڈاکٹر جن میں سے آپ کو کوئی تجویز کریں گے اس کے علاوہ پھر ہم کچھ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے تھائرائیڈ کے ہارمون کے کنٹرول سے ہے ان کو ہم انٹی تھائرائیڈ میڈیسنز کہتے ہیں جیسے ایک دن میں دے گا مختلف ڈوزز میں کے صبح دپہر شام جو آپ کی کنڈیشن ہے اس کے حساب سے اور اگر وہ نہیں ملتی تو اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاربیما زول یہ بھی ایک انٹی تھائرائیڈ یعنی تھائرائیڈ جو ہارمونز بڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف کام کرتی ہے اور یہ نیو مرکازول کے نام سے یہ ٹیبلٹ آتی ہے اور اس کو بھی ہم پانچ سے ساٹھ میلی گرائیم کے درمیان آپ کو تجویز کرتے ہیں آپ کی کنڈیشن کے حساب سے اور یہ دونوں دوائی جس میں میتھیمیزول اور کاربیما زول ہے ہر چار ہفتے بعد ہر ایک مہینے بعد آپ کا ٹیسٹ دوبارہ کروایا جاتا ہے اور اس کے حساب سے دوائی کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کتنی دوائی کی ضرورت ہے اس کے علاوہ فرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مرد یا عورت وہ یہ دوائی نہیں لینا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے جس کو ہم کمپلائنس کہتے ہیں کہ وہ بہتر نہیں ہے دوائی لینے کی تو ہم اس میں ریڈیو ایکٹیو آئیوڈین جو ہم نے ٹیسٹ کیلئے استعمال کیا تھا اس کو آئیوڈین وان تھرٹی ون ہم بحیثیت علاج بھی یوز کر سکتے ہیں ہم ایک گلاس میں یا کسی بھی سیرپ فارم میں لیکوڈ فارم میں ہم مریض کو ایک دفعہ پلائیں گے اور یہ آئیوڈین ہم اگلے کچھ ہفتے اور مہینوں میں آپ کے بڑے ہوئے تھائرائیڈ کو توڑے گا اور اس کو اس عمل سے نکالے گا جس کی وجہ سے وہ اس حالت میں گئے تھے کہ تھائرائیڈ زیادہ کام کر رہا تھا لیکن یہاں پہ چانسز یہ بھی ہوتے ہیں کہ مریض دوسری حالت میں چلا جائے جس میں تھائرائیڈ بہت کم کام کرتا ہے جس کو ہم ہائپو تھائرودزم کہتے ہیں تو کن کو ہم ریڈیو ایکٹیو آئیوڈین نہیں دے سکتے اس میں پریگنٹ عورتیں ہیں اس میں وہ ہیں خواتین ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اس میں وہ بچے ہیں جن کی عمر پانچ سال سے کم ہے اگر کوئی شخص نہ تو دوائی لے نہ ریڈیو ایکٹیو آئیوڈین کے لیے مانے یا اس میں وہ چیزیں کام نہ کریں یا وہ کسی بھی چیز کے لیے ایگری نہ ہو تو اس صورت میں ہمارے پاس سرجری کا آپشن بچتا ہے جس میں ہم وہ گلینڈز یا وہ ہارمون جس کو میں تھارائیڈ گلینڈ کہہ رہا ہوں اس کو سرجری کر کے نکال دیتے ہیں جسے تھارائیڈ ڈیکٹومی کہتے ہیں ایکٹومی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پورشن کو کاٹ کے جسم سے علیدہ کر دیں جیسے کہ جو پتے کا آپریشن ہے اس کو ہم کولی سسٹیکٹومی کہتے ہیں کہ ہم جہاں پہ گال بریڈر کو نکال دیتے ہیں تو تھارائیڈ ڈیکٹومی کا مطلب ہے کہ ہم جو آپ کا تھارائیڈ گلینڈ ہے اس کے پورشن کو نکال دیں گے تو جس کے بعد وہ پورشن جو بہت زیادہ کام کر رہا تھا وہ کم کام کرے گا اور عام طور پر کوشش ہوتی ہے کہ سرجری سے پہلے لوگوں کو دوائی شروع کروا کے تھارائیڈ ہارمونز کے لیول کو کنٹرول کیا جائے تو یہ ہے ہائپر تھارائیڈزم اور یہ ہے تھارو ٹاکسی کوسس تو نیکس ٹائم جب بھی آپ کی فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہوں جن کو بھر وقت بیچینی رہتی ہے جو بھی کھاتے ہیں ان کو وہ نہیں لگتا وہ ایک جگہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے اور ان کا وزن بلکل نہیں بڑھ رہا ہوتا ان کو بیچینی بہت رہتی ہے اور ان کو سٹیرنگ لک رہتی ہے اور ان کا اپنی دل کی دھڑکن بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو ان لوگوں میں آپ ٹی ایس ایچ اور ٹی فور ضرور کروائیں جس سے ان کی تشخیص ممکن ہوگی اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور آبطہ کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی حد تک آئیڈیا ہوا ہوگا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں اور ہر قسم کی بیماری سے بچائیں